مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل اللہ فاکر رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں اور آج کے الحمدللہ سو جل اس سلسلے کی ہماری خصوصیت یہ کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکون قبلہ جناب حاجی فزیل رضا اتاری ان سے بھی انشاءاللہ کریم گفتگو کریں گے باتچیت کریں گے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کالز چلائیں جنید بھئی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے چسم پہ زخم بنا ہوا ہے بیٹ سول جسے کہتے ہیں کمر پہ جساں میرا پیرالائز ہے تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ زخم ٹھیک ہو جائے سات ماہ ہو چلیں زخم کو ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا اللہ پاک شفا عطا فرما ہمت رکھیں حصلہ رکھیں سب انشاءاللہ کریم بہتر ہو جائے گا اس کا وظیفہ انشاءاللہ کریم ابھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں شامل لہیے گا سلسلے میں رکنے شورا ماشاءاللہ تشریف فرما ہے سلسلے کے اختتام پر آپ کے لئے انشاءاللہ کریم آپ کے لئے بھی دیکھا ناظرین کے لئے بھی انشاءاللہ سبجل دعا بھی کروائیں گے حضرت میں نے اپنا استخارہ کرونا تھا اپنا اور اپنی بی بی کا ہمارے شادی کو تقریباً تسال ہو گئے ہیں ہمارے الاد نہیں ہے میرا نام منظور ہے میری بیوک کا نام زہدہ ہے اور اس کے والدہ کا نام جرینہ بی بی ہے جی منظور بھائی استخارہ کرتے ہیں وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے ہم لوگ بھائی کر اس طرح تلاش کریں لیکن مل رہا نہیں بہت پریشان ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں اچھا رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا رشتیں مل جائیں اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی نیکس کو حمد شین اطاری روحانی علاج کے سرسلے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں کسی کی رقم فز گئی ہو تو اسے نکالنے کے لئے آسانی کے ساتھ آفیت کے ساتھ خیر کے ساتھ آ جائے رقم اس کے لئے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک میسیج آیا تھا کہ جسم پر زخم ہو چکے ہیں بیٹ سول ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت اندرستی نصیب فرمائے دیکھیں آپ اللہ پاک کا یہ شفاتی نام یا حی ایک ہزار مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جسم کے جس حصے پر آپ کے زخم ہو چکے آپ وہاں پر دم کریں نہیں کر سکتے دم نہیں کر سکتے آپ تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر آپ کے زخم پر دم کر دیں انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویداتِ اتاریہ حاصل کیجئے گا آپ تو ظاہر سے باتیں ابھی بیٹ پر ہیں اور گھر کا کوئی فرد روحانی علاج کے بستوں سے آپ کی نئے تعویداتِ اتاریہ حاصل کیجئے استعمال کیجئے اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ رشتے تلاش کر رہے ہیں لیکن رشتہ نہیں مل پا رہا تو اس کے لیے کوئی وضیفہ بتا دیجئے دیکھیں جن لڑکوں کے یا لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹے ہوں یا بندش کا شبہ بھی ہونا تو نمازِ فجر کے بعد ساٹھ مرتبہ سورہِ وَتْ تینِ وَزْزَیتون یہ ساٹھ مرتبہ اول اور آخر درودِ پاک کے ساتھ پڑھنے کا معامول بنائیے اللہ پاک کی رحمت سے نیک سالِ رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس وضیفے کی ایک برکت یہ بھی ہے ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ گھر بھی اچھا چلے گا شادی ہو جانے کے پاس الحمدللہ سے وجہ تو یہ وضیفہ آپ اپنے معامولات میں شامل کیجئے گا اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے نصیم نام آپ نے بتایا تھا کہ میری رقم یہ پھس چکی ہے تو میری رقم مجھے واپس مل جائے میرا حق مجھے واپس مل جائے اس کا کوئی وضیفہ بتا دیجئے یہ بھی اگر کافی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کسی کو کرزہ دیتے ہیں یا کہیں پر اپنی رقم انویسٹ کرتے ہیں کسی کو پیسے دیئے اب وقتی طور پر تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی اب جب پیسہ واپس لینے کا وقت آتا ہے اپنی رقم واپس لینے کا وقت آتا ہے تو اب بڑے وہ سامنے والے چکر لگواتے ہیں بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تو چلے ایک وضیفہ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری رقم مجھے واپس مل جائے میرا حق مجھے واپس مل جائے تو اس کے لیے آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ گروب آفتاب ہو جائے جیسے یہ گروب آفتاب ہو تو گروب آفتاب کے وقت اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے گوب گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارک میں دعا کیجئے کہ میرا حق مجھے واپس مل جائے میری رقم مجھے واپس مل جائے اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور اس شخص کے لیے بھی دعا خیر کیجئے گا کہ جس سے آپ نے پیسے لینے اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنائے اس کے لیے اسباب بن جائیں گے تو وہ آپ کی رقم لٹا دے گا تو یہ وظیفہ کیجئے گا اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اثر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ کیجئے کہ اثر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں دعاوں کی قبولیت کا یہ خاص وقت ہوتا ہے تو اس میں ضرور یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کیجئے گا انشاءاللہ الكریم رقم آپ کی مل جائے آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی قولز میں حیدر آباس سے دانش بات کر رہا ہوں میرا سوال روپنے شورا کہ میرا دوست ہے جس کے دانتوں میں کافی عرصے سے دردے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پان وغیرہ کھایا کرتے تھے اب پان تو کھانا ہوں نے چھوڑ دیا ہم اگر گیترنگ میں ہوتے ہیں وہ کھانا آنا کہتا ہے تو گوش کھانے سے ریوائیڈ کرتا ہے اب ہوتا ہے کہ اس کے دانتوں میں گوش کی بوٹیاں بوٹیاں پھز جاتی ہیں اس مطالق سے اگر کوئی آپ کے پاس علاج وغیرہ ہے یا پھر کوئی آپ اس کے مطالق کوئی روحانی روحانی علاج بتا رہے ہیں تو بڑی محرمانی ہوگی حضرت عرض یہ کرنی تھی کہ پچھلے دنوں میری والدہ کی تبیت بڑی ناسخاص تھی ان کو اٹیک ہو گا تھا پہلے تو اگر دعا فرمائیں ان کی والدہ کے لئے اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفاہ اتا فرمائے صحیح اتا فرمائے عفیت سلامتی اور تندرسی سے نواز دیں اللہ پاک ان کا سایہ آپ پر درست آمین جاہی خواتا من نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پان گھٹکے وغیرہ جو کھاتے ہیں اور دانت بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں گیپ آ جاتا ہے تو اولاں تو جسمانی حوالے سے یہ کتنا نقصان دے ہیں اور کتنا صحیح کے لئے یہ مزیر ہے اس حوالے سے کیا کچھ فرمائیں گے اس پر تو امیر علیہ السنہ دامت برکات ملالیہ کا ایک پورا رسالہ بھی ہے پان گھٹکے کے نقصانات اس کو پڑھ لیا جائے پھر ظاہرے کے جو اس میں کتھا ہوتا ہے چونہ ہوتا ہے چھالیا ہوتی ہے کئی ایک چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تو اب وہ کوئی ایک نمبر نہیں ہوتی ہے یہ سب چل رہا ہوتا ہے ایک نمبر چیز تو بہت مہنگی ملتی ہے تو صحت کے لئے نقصان ہوتا ہے اب یہ تو کہہ رہے نا کہ گوش وغیرہ کھا ہے اور بوٹیاں وغیرہ فنس گئی میں نے ایسے بھی پان گھٹکے والے دیکھے ہیں جن کا مو ہی نہیں کھلتا ہے اللہ یعنی اس کا مو ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ کھانا اس طرح کھاتا ہے اس کا مو تھوڑا سا ہی کھلتا ہے یہ انگلی سے جو ہے نا یہ نوالہ کتنا بنے گا یہ رکھ کر کتنا مو کھلتا ہے ہم نے دیکھے ہیں ایسے باقاعدہ بلکہ ایک چھالیاں کھانے والا میں نے دیکھا ایک تو پان ہوتا ہے ایک تو گھٹکا ہوتا ہے اور ایک جو سپاری وغیرہ جو آتی ہے خاص کر بچے بڑے اس کو آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی میں نے دیکھا کہ اس کا مو یعنی ڈیڑھ انگل کھلتا ہوگا لیکن نو جوان تھا اس کی عمر میرا خلے کوئی بیس سال ہوگی یہ نقصان آتی پیسوں کا الگ نقصان ہو رہا ہے اب ایک پان کتنے کا آتا ہوگا مجھے تو نہیں بتا کوئی بیس پچیس روپے کا تقریباً اتنی رقم ہو جو اس کا عادی ہوتا ہے تو کوئی دس خواہ رہا ہوتا ہے کوئی پندرہ خواہ رہا ہوتا ہے کوئی بیس خواہ رہا ہوتا ہے پچیس روپے کا بھی یہ ہے تو دھائی سو تین سو سالے تین سو روپیا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں اتنا پیسہ اگر یہ رائے خدا میں خرچ کرتا کسی غریب کی مدد کرتا تو کتنے ایسے ہیں جو بیچارے کھانے پینے سے اس وقت محروم ہے پیٹ بھر کر کھا نہیں پاتے رائے دینے کے پیسے نہیں ہوتے سلمان کی مدد ہو جاتی اس کا بھی عجر ملتا تو اب دیکھا جائے تو اتنا پیسہ پان گھٹکے میں اور جو اس کا صرف ہو رہا ہے ایک تو صحیحت کو بھی نقصان ہے داتوں کو بھی نقصان ہے گیپ بھی آ رہا ہے بندہ خوا بھی نہیں پا رہا پھر چھالا اگر ہو گیا نا یہ تو کینسر کا بعض وقت کینسری کی طرف لے جاتا ہے پھر چھوڑ دیں گے جب وہ آ گیا نا ڈوکٹر نے کہے دیا ڈوکٹر کہے گا پھر چھوڑ دیں گے اب چھوڑ دیں گے اب نہیں کھائیں گے تو میرے بھائی پھلے ہی چھوڑ دیا گیا تو بات ہاتھ سے نکل گئی ہے اللہ پر اگر ایسوں کو بھی شفاہ عطا فرمائے صحیحت عطا فرمائے ہم تو دعا ہی کرتے ارشاکیس ہم نے دیکھے بھی گئے بھی دعا بھی کی اور دعا کرنی بھی ہے اور الحمدللہ روحانی علاج کے بستوں پر ایسے لوگ آئے تو ان کا علاج بھی اللہ کی احمد سے ہوا ہے اور ایسے امراض سے ان کو شفاہ بھی ملی ہے کیونکہ ڈوکٹر بھلے لا علاج کہہ دے لیکن روحانی علاج ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ ہو جی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بے شک بے شک لیکن کلام تو اللہ کا کلام ہے بے شک شفاہ تو چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے اگر کسی کے دانتوں میں درد ہوتا ہو داروں میں تکلیف رہتی ہو تو سورہ قریش اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز اول اور آخر درد پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نمک پہ دم کر لیں اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے یہ داتوں پر آپ مل لیں تو داتوں کی تکلیف داروں کی تکلیف انشاءاللہ یہ ختم جائے گی اس میں یہ عرض کر دوں کہ ہائی بلٹ پریشر کے جو مریض ہیں وہ احتیاط کیجئے گا اب ان کے لیے بھی ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں اسلام کے چوتے خلیفہ ملائے کائنات حضرت سیدونا علی المرتدہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہو القریب نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنی داتوں پر پھیر لیں تو وہ داتوں کے درد سے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا تو اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا اللہ توفیق دے تو مسواق کبھی اگر یہ استعمال کریں داتوں کے درد کے لیے جو داروں کے درد کے لیے مسواق تو مسواق ہے الحمدللہ مسواق سے صرف نہ صرف دات مضبوط ہوتے بلکہ حاسمے کے لیے بھی مسواق بہت بہترین ہے مو کے ذائقے کے لیے بھی مو کیج میں جو بو ہوتی ہے وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سنت پر عمل کی نیت سے کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا دات مضبوط ہوں گے دیتے ہیں تو اب حال ایسا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک مجھے ملے اتقاف میں اور پچھلے سال اتقاف میں بلاقات ہوئی تھی ماہ رمضان میں اور مسواق نکال کر مجھے دی بلے پچھلے سال اپنے تحفہ دیا تھا کہ بات ملے آج تک اس کو استعمال کر رہا اللہ کے بات بطور تبرک انہوں نے رکھی ہوگی کیونکہ آپ نے دیتا تقریباً کام میں فال میٹی اور جلد بازی ہے یعنی کوئی بھی کام کرتے تو اس کا احتمام ہونا چاہیے اور اس کو پورا فائدہ تو جھبی ہوگا جب اس کو اس کے طریقے کار کے مطابق کیا جائے گا اب آپ نے بہترین چاول اور بہترین مسالہ ڈالا بہترین گوش ڈالا لیکن پورا پکایا ہی نہیں کتنا بھی بہترین ہو جب پورا پکا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ذائقہ نہیں بنے گا آئے گا تو اس کو مزاب کچھا کے سے کھائے گا اسی طرح کوئی بھی کام کرے تو اس کو احتمام کے ساتھ تو کرے مسواق بھی لی اوپر اوپر سے یوں کر دی ٹھیک ہے اور وہی ریشے پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک چلتے ہیں جبکہ اس کا ذائقہ جب تک رہے مسواق کا تب تک اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے پھر وہ ریشے کاٹ کر دوسرے دوسرے اس کو چبا کر دوسرے ریشے بنانے چاہیے اور میرا جو پڑا سا اس پہ تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ کرنے سے اس کا وہ ذائقہ اگر جس طرح کرنی چاہیے ویسے کی تو اس کا وہ ذائقہ جو ہے وہ ہو جائے گا یعنی پھر اس کے اوپر کے جو ریشے ہیں وہ کاٹ دیے جائیں جی 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 وہ کاٹے جائیں پھر اس کا طریقے کار بھی ہے مسواق پکڑنے کا بھی یہ طریقے کار ہے کہ تین انگلیاں اوپر ایک چھونگلی یہاں پر ہونی چاہیے انگوٹھا اس طرف ہونا چاہیے پھر اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف یہ پہلے کریں پہلے تو دھونی ہے اس کو مسواق کو دھو کر سیدھی طرف اوپر کے دانتوں میں پھر الٹی طرف اوپر کے دانتوں میں کی جائے اور کی جائے ایسا نہیں اس کو کریں کوئی دس بارہ پندرہ مرتبہ تو کریں پھر نیچے تین نیچے کے دھارتوں میں سیدھے ہاتھ کی طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف پھر مسواق دھولیں پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کریں پھر مسواق دولے پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کریں پھر اس کے جو فوائد ملیں گے نا الحمدللہ بلغم جو ہے یہ جو بلغم ہوتا ہے تو یہ تو صحیحت کے لئے یہ بھی نقصان دے ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ اس سے بھی مسواق جو ہے یہ بلغم کو رہنے نہیں دیتی بہت اچھی آج تو ماشاءاللہ مسواق کرنے کا بھی طریقہ ناظرین ہم نے سیکھا تو مسواق کو لازم کرنے جہاں جسمانی حوالے سے الحمدللہ عزوجل ہمیں صحیحت نصیب ہوگی امراض دور ہو جائیں گے اور دارتوں اور داروں کے امراض بھی انشاءاللہ کریم دور ہو جائیں گے والحمدللہ عزوجل سب سے بڑھ کر یہ کہ موت کے وقت گلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا علیہ عزوجل کے حصول کے لئے اب مسواق کا ضرور احتمام یہ ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے آپ سے دعا کا کہا ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں ہارٹ کا آپریشن ہے ان کا اور ان کے لئے دعا بھی فرماتی چاہیے اللہ پاک ان کو شفاہ دے صحت دے آفیت دے سلام دے اور اللہ پاک درستی سے نواز دے اللہ پاک بغیر آپریشن کے ان کو شفاہ دے دے اگر آپریشن مقدر ہی ہے اللہ پاک اس کو کامیاب آمین تو اس میں میں آپ کو ایک دعا بھی ماشاء اللہ آپ کے لئے کی گئے اور سلسلے کے اختتام پر تمام ہی ناظرین کے لئے دعا بھی کی جائے گی وظیفہ میں آرز کر دیتا ہوں آپریشن میں کامیابی کا ایک خاص وظیفہ دیکھیں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے بیس مرتبہ یا نافعو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ بیس مرتبہ یا نافعو پڑھ لیں تو انشاءاللہ الكریم کامیاب رہے گا آپریشن اللہ کی رحمت سے اور دوسرا میں آپ کو ایک مشفرہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے یہ کارٹ کا عمل بھی آپ کروالی جائے گا اور دوسرا ایک اور وظیفہ میں آرز کر دیتا ہوں کہ دل کے مریضوں کے لئے جو اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والف بند ہو چکے ہو دل کے امراض میں مبتلا ہو چکا ہو تو وہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں یا اللہ قوینی وقلبی یا اللہ قوینی وقلبی یا اللہ قوینی وقلبی سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے دل کی تکلیف نہیں ہوگی اور اللہ نہ کرے دل کی شریانیں بھی بند ہو چکی ہو تو وہ بھی الحمدللہ بہتری کی طرف آ جائیں تو یہ وظیفہ تا حصول شفا جاری رکھیے گا انہوں نے کہا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے ایک جگہ رشتہ لگایا ہے ایک سال بعد ختم ہو گیا شادی ہونے والی تھی دو ماہ بعد مگر غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں رشتہ ختم ہو گیا ہم گھر والے بڑی آزمائش میں ہیں اور انہوں نے بھی حضرت دعا کے لیے کہا ہے کہ بچوں کے رشتے ان کے ٹوٹ گئے ہیں کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر تو اللہ پاک آسانی فرمائے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ یہ نیک سال رشتے ملنا شروع ہو جائیں نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یاز الجلالی والاقرام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے یہ نیک سالے رشتے بھی نصیب ہوں گے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ آئیے ناظرین الحمدللہ ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ روحانی علاج کے پستے لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویزات دیے جاتے ہیں اور دنیا کے کموں بیشتیں تیس ممالک میں الحمدللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویزات دیے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اور الحمدللہ پھر ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے اور لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو ان کی کچھ مدنی باہرے کچھ تاثرات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ ناظرین کو ہم دکھائیں گے تو آئیے کچھ تاثرات دیکھتے ہیں اور کچھ مدنی باہرے بھی ہیں آئیے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں چلائیے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11 ایف جامعہ مسجد محمدی حنفیہ میں اس جامعہ مسجد میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے تعویزات اتاریہ کا بستہ اس تعویزات اتاریہ کے بستے پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کس طرح بیماریاں ان کی دور ہو جاتی ہیں کس طرح ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے لیے لیتے ہیں ان سے چل کر تاثرات الحمدللہ ہم آج ساتھ جامعہ مسجد کے امام صاحب موجود ہیں امام صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد ریحان اتاریخ محمد شان اتاری ہے اسلام ادین اتاریخ شان بھائی آپ نے یہاں انفیہ محمدی مزید سے روحانی علاج کر آیا ہے کوئی فائدہ ہوا آپ کو یہاں سے اللہ کو کینسر کی بیماری بتائی دی ڈاکٹر نیوکیش ہے اور ان کو یوگاڈ تھی سینے کے پاس تو کافی تقریبا دس سے بارہ سال پرانی ہی گاڈ ہے تو کافی حطل ماشاءاللہ فرق آ چکا ہے کس سلزلے میں علاج کر رہا تھا پاؤں میں تکلیف رہتی تھی تو وہاں پہ جو رم کر کے جو ڈوریاں دی جاتی ہیں بلک رنگ کی تو اس سے یہ بہت فائدہ ہوا ہے چلنے میں پریشانی ہوتی تھی الحمدلہ اس کی برکت سے اب کافی حد تک میں کافی دور تک چلا جاتا ہوں ابھی جو آپ علاج کروا رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ مالس صاحب کچھ بلیڈ پریشر کی وجہ سے بی پی شوٹ کر گیا تھا اور تعویزات اتاریہ وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھا آئے دن بی پی وغیرہ بہت ہائی رہتا تھا تعویزات اتاریہ سے وہ بی پی کا ایک تعویز تھا وہ لیا الحمدللہ الحمدللہ مرشد کی نظر کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی کرم کیا کہ جو پہلے معاملات اس سے کافی ہی کمی آئی یہ تعویزات اتاریہ ہی کی برکت ہے جنیت بھائی یہ ہمارے سائم بھائی ہے ان کی والدہ کے ساتھ کینسر کا معاملہ ہے تعویزات تو دے رہے ہیں روحانی علاج چل رہے ہیں بستے سے آپ اس کا کوئی روحانی علاج بھی رشاعت فرما دیجئے ان کے جو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اکثر لوگ جو کہتے رہتے ہیں درد کے حوالے سے اس کے حوالے سے روحانی علاج کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ روحانی علاج جاری رکھیے گا وظائف میں آرز کرتا ہوں کینسر کی حوالے سے بلیڈ پریشر کی حوالے سے یہ ما شاء اللہ کینسر کی ایک مدنی بہار الحمدللہ سواجل اللہ پاک کی رحمت تھی کیا فرمائیں گے آئی سب دنیا بھر میں ما شاء اللہ تعویدات دیے جا رہے ہیں لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور اس میں میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا اور یہ ناظرین کی طرف سے بھی آتے ہیں میسیڈز بھی آتے ہیں اس طرح کے کولز بھی آتی ہیں روحانی علاج کے بستوں پر بھی لوگ آگ کر اپنے اس طرح کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی ہم روحانی علاج تو کروا رہے ہیں تحفیزات بھی استعمال کر رہے ہیں ہمیں فوائد بھی نظر آ رہے ہیں لیکن بعد وقت شیطان وسوسہ ڈال لہا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے آپ تو روحانی علاج بھی کرواتے ہو آپ تو وضائف بھی پڑھتے ہو آپ تو نمازیں بھی پڑھتے ہو آپ تو صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہو آپ تو کسی کو کوئی تکلیب بھی نہیں پہنچا رہے ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ یہ مسائل آ رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ پریشانی ہیں آپ کی بیماری ابھی تک دھور نہیں ہوئی تو کیا فرمائیں گے کیسے اس شیطانی وسوسے کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے ہم نکالیں پہلے تو یہ کہ جو یہ تاثرات دیئے تو میں یہ اور کر رہا تھا ایک نے بتایا کہ کینسر سے ان کو 50% شکابل گئی پاؤں کا درد تور ہو گیا یا پلٹ پریشر شوٹ کر گیا تھا تو اس پر کچھ بہتری آئی جیسے دوکٹر کے پاس جو علاج کیلئے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے علاج ڈوکٹر کے پاس ہوتے ہیں سر کا درد پیٹ کا درد بخار کا ہے یا پاؤں کی تقلیف ہے یا کمر کی تقلیف ہے تو اچھا ڈوکٹر کے پاس کوئی یوں نہیں جاتا کہ بھئی وہ جھنا گیا ہے کوئی ٹیبلیٹ دے دو نہیں یا جو ہے اس کے لئے تو عامل کے پاس جانا پڑے گا نا جو بندش ہو گئی ہے تو اس کی کوئی ٹیبلیٹ دے دو ہم ہم ٹیبلیٹ پیئے اور ہماری بندش دور ہو جائے نہیں لیکن روحانی علاج میں آپ دیکھیں کہ سر درد والا بھی آ رہا ہے پاؤں درد والا بھی آ رہا ہے تو یہ 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 ذہن میں رکھئے گا کہ یہ روحانی علاج یہ صرف اثرات جادو بندش سیکھا ہو یہ نہیں پیٹ کا درد اس کا بھی روحانی علاج ہے کمر کا درد اس کا بھی روحانی علاج ہے اگر جگہ کو کینسر کا مرض ہے اس کو بہتری ملی نا الحمدللہ پاؤں کا درد ہے تو اس کی دوریاں دی جا رہی ہے اس کے علاوہ تو اس طرح کے جب معاملات ہو تو اس میں بھی روحانی علاج ہمیں کروانا چاہیے اور آنا چاہیے اور دیکھیں کہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہے تو نظرِ بد سے بھی حفاظت ہے بندش سے بھی حفاظت ہے تو پیٹ کے درد کا بھی تعویز ہے تو سر کے درد کا بھی تعویز ہے تو بخار کے بھی تعویز ہیں اور وہ بخار نہ اترتا ہو جو ہاتھ میں بندنے کے تعویزات ہیں وہ کتنے واقعی یہ اس کے طرح ہم نے خود مدنی بہارے دیکھیں کہ بارہ گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے الحمدللہ میں نے خود اس کا استعمال کیا ہے تو مجھے اس کے فوائد ملے ہیں بچوں کو استعمال بچوں کے الگ سے ہوتے ہیں یہ بھی ہاتھ میں بندنے کے تو اس کا بھی الحمدلللہ فائدہ ہوا ایک یہ دوسرا یہ کہ دیکھیں ڈوکٹر کے پاس بھی ہم دوائے یہ علاج ہے نا یہ علاج ہی اس کو ذہن میں رکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے سر کا درد ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیبلٹ بندہ پیتا ہے تو اس کا سر کا درد دور ہو جاتا ہے درد دور نہ ہو بخار بھی چڑھے تو ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے ایک ٹائم کی خوراک پیتا ہے تو اس کو صحیح ہو جاتا ہے پھر کبھی ایک ٹائم بھی خوراک میں صحیح نہیں ہوتا تو دو دن تین دن کبھی پھر ڈوکٹر بولتا ہے کہ آپ کو ایڈمیٹ بھی ہونا پڑے گا جیسا مرض تو اسی طرح آپ یہ ذہن بنایا کہ حمد نہیں آنی چاہیے بندہ جاتا ہے یہ نا ایڈمیٹ ہونا پڑے تو ایڈمیٹ بھی ہوتا ہے آپریشن کرنا پڑے آپریشن بھی ہوتا ہے اب جیسے ٹی بی کا علاج ہے تو یہ کوئی میرا خیال ہے چھ سات مہینے لگتے ٹائی فائٹ جو ہے وہ پندرہ بیس دن لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے مہینوں تک ٹائی فائٹ کی احتیاطیں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں خانا وہ نہیں خانا کہیں پلٹ کرنا آ جائے تو بندہ یہ سب کرتا ہے تو اس میں روحانی علاج میں بندہ یہ کہتا ہے کہ بس میں جاؤں اور ہو جائے تو یہ ذہن لے کر نہیں جانا چاہیے شفا دینے والی ذات تو اب ہی کی اللہ پاک شفا دے گا علاج کرنا چاہیے اور جھانا چاہیے اور لینا چاہیے تو حمت نہیں آنی چاہیے تو بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ٹائم طلب ہوتے ہیں تو حمت نہیں آنی چاہیے پیشے نہیں ہونا چاہیے اور آگے ہی بڑھتے جانا چاہیے اور پھر بھی شفا نہ ملے تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ مصیبتیں آسمائشیں غم پریشانیاں جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ بیماری جب آتی ہے تو گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں بخار کی تپش جو ہے گناہوں کو جلاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بخار آ گیا تو اس کی تپش جو ہے گناہوں کو جلاتی ہے اچھا میں تو نیک کو کوئی اصاہ ہو نہیں اپنے آپ کو نیک تو سمجھنا بھی نہیں چاہیے آدمی کو میں تو یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں سب کرتا ہوں کیا قبول ہے درتے رہنا چاہیے آدمی کو ہمیشہ ٹھیک ہے نا اور قبول بھی اور واقعی تو نیک بھی ہے تو نیکوں پر پریشانیاں نہیں آتی نیکوں پر بیماریاں نہیں آتی اور اس میں ان کے درجات بلند ہوتے اللہ پاک ایک بندے کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے لیکن رب کو پتا ہے کہ یہ اپنی عبادت سے یہ مقام نہیں پاس سکتا اللہ پاک پھر اس پر آزمائش اتارتا ہے پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے پھر یہ صبر کرتا ہے اور پھر اس صبر سے وہ عجر اس کو ملتا ہے کہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے اس تقلیف اور اس آزمائش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ پاک بیماری اتارتا ہے بندے پر اور اس بیماری کے سبب اس کے گناہ معاف کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا رب چاہتا ہے جب میری اس سے ملاقات ہو یعنی جب بندہ دنیا سے جھائے گا اس پر کوئی گناہ نہ ہو پھر اللہ پاک بیماری اتارتا ہے اس پر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اس میں حکمت ہے حکمت ہے ماشاءاللہ دھارس مدائی تسلیت ہی آپ نے اور دیکھیں یہاں ایک بات غور میں آرز کرتا چلوں ناظرین کو کہ جو روحانی علاج کرواتے ہیں اور آدو وضائف پڑھتے ہیں اب جیسے یہاں پر بھی ماشاءاللہ کافی سارے وضائف آپ کو بتائی جاتے ہیں اعتقاد بھی مضبوط ہونا چاہیے یقین بھی کامل ہونا چاہیے کہ میں یہ جو وضیفہ کر رہا ہوں میں جو روحانی علاج کروارہا ہوں مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا الحمدللہ اور اللہ نہ کرے اگر اعتقاد کا ہی کوئی اٹھکانہ نہ ہو اعتقاد مضبوط رہا چلو کر لیتے ہیں فلانے مشورہ دیا تھا تو ہمیں وضیفہ پڑھ لیتا ہوں اعتقاد کم دور ہوگا تو پھر کیسے فائدہ ہوگا دنیا میں لوگ بھی تو فوائد حاصل کر رہے ہیں انہیں کیسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں اعتقاد کی مضبوطی شرطیں یقین کامل ہونا چاہیے پھر ایک اور بعد جو وضیفہ میں پڑھ لہا ہوں آیا وہ درست بھی ہے یا نہیں قوائد و مخارج درست ہیں یا نہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے اعتقاد کی بات کیا اپنے واقعی یہ اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے ایک اسلام میں مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے پروبلم ہوتا ہے انہیں کا اعتقاد اتنا مضبوط ہے یہ کارڈ کی حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ معلومات بھی لوں گا کارڈ کی حوالے سے ناظرین کی ہماری جو ماشاءاللہ ناظرین ہیں تو ان کو بھی بتائیں گے کی کارٹ کا عمل کیا اس حوالے سے کچھ رہنمائی آپ سے لیں گے یہ بلڈ پریشر اور کینسر کی حوالے سے ہماری اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ کینسر کا مرض ہے کیا وظیفہ کیا جائے تو دیکھیں کینسر کے مریض کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ مریم قرآن پاک کے سولویں پارے میں ہیں اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی کینسر کا مریض پیئے اگر کینسر کا مریض یا مریضہ خود پڑھ کر دم کر سکتی ہو تو بہت اچھی باتیں پڑھ کر دم کر کے استعمال کریں یہ پانی پیئے اور اگر نہیں پڑھ سکتے کیفیت ایسی نہیں ہے طبیعت میں یعنی بہتری نہیں ہے تو گھرگا کوئی ایسا فر جس کے قوائد و مخارج درستوں وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کینسر کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے کینسر کا مرز جاتا رہے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے پیروں کے درد کی حوالے سے آپ نے کہا تھا یہ ویڈیو سوال میں کہ پیروں میں درد رہتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں یا آپ پڑھا کریں بلڈ پریشر کے حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں یا مؤمنوں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی یا جن کا لو رہتا ہے بلڈ پریشر دونوں کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ ہے یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ اول اور آخر درد پاکستان پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیا کریں انشاءاللہ کریم آپ کا بلڈ پریشر یہ نورمل ہو جائے گا باقی احتیاط پرہیز ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے جو احتیاطیں ہیں وہ بھی ان کا بھی خیال لگنا ہے پرہیز بھی کرنا ہے انشاءاللہ جسمانی طور پر آپ کو فبائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالف دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں جی کالف دیجئے صحیح ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کے والد صاحب اور خارج کے حوالے سے علاج جی کی حوالے سے وضیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی نیکس کال میری خالہ کا نام نازمینہ ہے ان کی بیٹی کا نام سنا ہے ان کی بیٹی کے وائٹ بلڈ سیل نہیں بن رہے استخارہ کیجئے اور کوئی وزیفہ بھی بتا دیجئے اور سات چھ سات سال کا بچہ ہے اس کا نام بلار ہے ان کی والدہ کا نام مینہ ہے وہ بہت ضد کرتا ہے استخارہ کیجئے اور وزیفہ بھی بتا دیجئے جی انشاءاللہ کریں ابھی بتاتے ہیں جی نیکس کال حضور میرے کسی کے پاس پیسے پھنچے ہوئے اس کے لیے کوئی علاج بتائیں جس سے نہ میرے پیسے واپس آنے ہیں صحیح پیسے پھنچے ہیں بھی بتاتے ہیں آپ کو وزیفہ جی نیکس کال جس کارا کرنا تھا میں نام ندیم ہے والدہ کے نام رہنا بھی ٹینشن بہت ہوتی ہے کام میں میں دل لگتا ہے ٹینشن اور کام میں دل نہیں لگتا ہے اللہ پاکستانی فرما ہمت رکھیں حوصلہ رکھیں انشاءاللہ کریں ابھی آپ کو وزیفہ اس حوالے سے بتاتے ہیں جی نیکس کال نور محمد حتاری عرض کر رہا ہوں صوبہ بلکستان سے اکنے شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور بعض اوقات بڑی شدت کے ساتھ غصہ آ جاتا ہے بعد میں احساس بھی ہوتا ہے میں کیا کروں کیسے میرا غصہ کم ہو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے اور کوئی وزیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جی نور محمد بھائی انشاءاللہ کریم معلوم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے بیسے کہ چلو بعد میں احساس تو ہو جاتا ہے کئی لوگ تو اسے جن کو احساس بھی نہیں ہوتا کیا فرمائیں گی حضرت اس حوالے سے غصے کے واقعے نقصانہ تو بہت زیادہ ہیں یہ بھی ذہن بن جاتا ہے مجھے غصہ بوت آتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے یہ ذہن نہ بنائے آپ جب اس طرح کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ مجھے غصہ بوت آتا ہے اور بڑی شدت سے آتا ہے تو پھر وہ نہ آتے ہوئے بھی وہ آتا ہے یوں سبر لیجئے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے کیونکہ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کے بعد میں محنت و مشکت برداشت کرنا یہ فرض ہے کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے سبب جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غصے میں تو بڑا اچھل رہا ہے اب کی اچھال تجھے کہیں جہنم میں نہ ڈالتے پھر جب غصہ آتا ہے نا آدمی کو جس پر آتا ہے تو غصے سے جو اور برائی ہیں غصہ خود ایک برائی ہے غصہ جو ہے یہ برائیوں کی جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک جھڑ ہے یعنی جتنے بھی یہ گناہ ہوتے ہیں نا جھوڑ غیبہ چگلی حسد تکبر بھوگ سکینہ اور شماتت اور بھی بہت سارے گناہ یہ جو ہے نا یہ غصے سے جھنم لیتے ہیں اصل غصہ ہے غصہ انسان کے خمیر میں رکھا گیا ہے اسے کی ضرورت ہے غصہ جو ہے یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک چنگاری کی طرح رکھا ہے اور جو خاک کے نیچے ہوتی ہے اور جب ایک ہوا چلتی ہے اور وہ خاک ہٹتی ہے اور چنگاری جو ہے وہ بھڑک ہوتی ہے اسی طرح جب بندے کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اس کو کسی سے کوئی توقع ہو اور وہ اس کی توقع پر پورا نہیں اترتا تو گویا اس چنگاری کو ایک ہوا لگتی ہے پھر یہ آگ بھڑکتی ہے تو پھر دل کا خون جوش مارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگئے جس کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے یہ جوش ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی تحت ہوتا ہے تو اس پر تو غصہ اتر جاتا ہے کوئی اوپر ہوتا ہے نا تو اس پر پھر غصہ اتار نہیں سکتا ہے تو جب غصہ اتار نہیں سکتا ہے تو یہ خون پھر دوبار آ جاتا ہے دل میں سمٹ کر آ جاتا ہے اور پھر یہ کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے کینہ کہتے ہیں چھپی ہوئی دشمنی کو دل میں ایک مسلمان کے لیے دل میں چھپی ہوئی دشمنی جو ہے یہ کینہ کھیلاتا ہے پھر بکس پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو اس سے حسد ہو جاتا ہے تو یہ حسد ام الامراز ہے یہ بھی بیماریوں کی ماں ہے یعنی غصہ بیماریوں کا باپ ہے حسد بیماریوں کی ماں ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس سے پھر تقبر پیدا ہوتا ہے غیبت پیدا ہوتی ہے اور پھر بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات غصے میں ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ اس کی بھرپائی پھر بندہ زندگی بھر نہیں کر پاتا گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے بہت اچھا اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے ایک شخص کے ساتھ کوئی اسی بات ہو گئی غصے میں اس نے کچھ کہہ دیا وہ ہی چلا گیا پھر سر پر آتھ رکھ کر رہا ہے کہ بڑا اچھا نفعہ اسے مل رہا تھا چلی یہ تو پتہ چلا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کیا جائے کیسے غصے اوپر قابو پائیں کیسے کیا وظیفہ پڑھیں اس کے لیے وظیفہ تو یہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ چلتے پھرتے بندہ پڑھتا رہے اسی طرح ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یہ بھی ایک وظیفہ ہے نماز پڑھ لی نماز کے فوراں بعد اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں اپنے اوپر دم کر لیں یہ بھی اس کا ایک وظیفہ ہے کچھ عمل اقدام بھی ہے غصہ آ رہا ہے کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹھ جائے جس پر آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے یہ فضائل تو فضل بھائی سنتے ہیں ذہن بھی بنتا ہے لیکن جس وقت تو غصہ آتا ہے اس وقت نہ تو کوئی وظیفہ پڑھنا یاد رہتا ہے نہ یہ یاد رہتا ہے کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اس وقت غصے کو کنٹرول کرنا نفس پر قابو پانا یہ تھوڑا مشکل ہے تو اس حوالے سے کوئی ایسا مدنی فول ارشاد فرمائیں کہ خاص عین غصے کے وقت سبر آ جائیں یا ایسا کوئی عمل ہے اگر آپ کے علم میں ہوں تو ارشاد فرمائیے کہ آپ پتہ ہے سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے یا گھر میں بعض اوقات اس طرح کی طبیعت کے لوگ ہوتے کہ بھی والی صاحب آج بڑے جلال میں ہیں آج بھائی جو بڑے غصے میں ہیں اب ان کے غصے کو تھنڈا کرنا ہے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ وہ ایک دب جلال جو ہے نا یہ جمال میں تبدیل ہو جائیں اس کے غصے کو تھنڈا کرنا ہے تو اس کے سامنے سے سب سے پہلے تو ہڑ جا جو غصے میں ہوتا ہے نا غصہ عقل کو خواہ جاتا ہے اس وقت اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے غصہ آ رہا ہے نا اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے اس وقت اس پر نصیحت اثر نہیں کرے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیت پیٹرول کا کام کرے ایک تو آگ لگی ہوئی اس کو جو ہے اور غصہ اس کا جو ہے بڑھکے گا ٹھیک ہے نا یہ تو ایک عام لوگوں کی بات ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائے جائے یہ سب سے بہترین جو ہے یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے پچھلے جو نقصان ہوئے نا غصے کے سبب اس کو بندہ یاد رکھے پچھلی مطلبہ غصہ آیا تھا مجھے یہ نقصان ہوا تھا یہ تقلیف پہنچی تھی غصے میں تو اسے سے معاملات ہو جاتے کہ گھر کا گھر جو ہے بربار ہو جاتا ہے صحیح تو یہاں میں ایک مدنی مشورہ بھی ناظرین کو دیتا چلوں کہ میرے شیخ طریقت امیر آل سنت دعوت مرقاتم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے غصے کا علاج بہت سار اس میں علاج بھی آپ کو ملیں گے وسائف بھی مل جائیں گے اور الحمدللہ زبدالبدرگاندین رحمہ اللہ مبین کے واقعات کیوں وہ کیسے غصے پر قابو پاتے تھے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا آئیے ناظرین مزید کچھ ہمارے پاس مدنی بہاریں موجود ہیں کچھ تاثرات بھی ہیں ویڈیو سوالات بھی ہیں آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جی چلائیے کیا نام ہے آپ کا محمد اسلم نام ہے میرے یہ اسلم بھائی کی ایک شعب ہے تارو بارے ماشاءاللہ ان کا اور اسلم بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے روحانی لاج کروایا ہے ہمارے تاویزات اتاریہ جی بلکل کروایا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ابھی ریسینڈی کوئی ایسا مرض جس کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہوں میری ابھی چھوٹی بیٹی کو وہ ہو گیا تو وائرس پھر میں اس کے تاویزات لے کر آیا ماشاءاللہ سے بہت سیٹ ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اور روحانی علاج پڑھنے کے لیے کچھ ہو تو وہ بتا دیجئے کیا نام ہے آپ کا محمد آصف قریشی آصف قریشی بھائی ماشاءاللہ آصف بھائی یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کاروبار ہے آپ کا کاروبار صحیح چل رہا ہے آپ کا شکر بہترین چل رہا ہے کبھی کبھی ایسا تو کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے جس کے لیے بلکل کاروبار ڈیم ہو جاتا ہے صحیح ہے ایک دم رک جاتا ہے اس کے لیے کوئی روحانی علاج آپ بتائیے جنگ بھائی یہ آصف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار تو چل رہا ہے ماشاءاللہ بلکل کاروبار میں بہت زفاہ ایسے ہرڈرز آیا تھے ہیں اسی رکاوٹ آیا تھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دم جام ہوئی آتا ہے اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے یہ کام کا حصہ ہے یہ بعض اوقات کام چلتے چلتے اچانک کچھ رکاوٹ آ گئی یا کوئی پتہ چلا کہ یہ مسئلہ آ گیا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کام کا حصہ ہوتی ہیں کام میں نشب و فراز یہ آتے رہتے ہیں کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلیں کبھی زیادہ آمدہ نہیں ہو جاتی ہے تو کبھی کم آمدہ نہیں ہوتی ہے تو یہ سلسلہ رہتا ہے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے جب کام اچھا تھا ہو سکتا اس وقت توجہ آپ کی اچھی ہو آپ وقت پر دکان آتی ہو وقت پر دکان بند کرتے ہو اب کام میں جو نقصان آ رہا ہے یہ بھی تو عین ممکن ہے نا کہ دکان دیر سے کھول رہے ہو اور جلدے چاہ رہے ہو بعض وقت گاہک کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا انداز درست نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی کسٹمر دور ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر تکنا چاہیے بعض وقت دلچسپی کبھی کام میں کم ہو جاتی ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے باران اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں وظیفہ میں آرز کر دیتا ہوں کاروباری حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار خوب چمکے میرے رسکے حلال میں برکت ہو تو جو آپ کی دکان ہے نا آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادہ سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا آپ لکھوا کر آپ اپنے دکان پر لٹکا دیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ لکھیں تو اس میں دو تین چیزوں کا خیال لگنا ہے ایک تو یہ کہ باوضو آپ نے بسم اللہ شریف لکھنی ہے آیتیں قرآنی ہیں اچھا اس میں اعراب لگانے کی زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبری یہ لازمی لگائیے گا اچھا اسی طرح جو اس میں دائرے والے حروف ہیں اس کے دائرے بھی یہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے اس احتیاط کے ساتھ آپ یہ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں انشاءاللہ آپ کے کارومار میں برکت بھی رہے گی اور کارومار آپ کا ماشاءاللہ خوب چمکے گا الحمدللہ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں کالز دیجئے گا محمد اجاز بات کر رہا ہوں بہاول پور سے خزیر حریصے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہو تو کیا عمل کیا جائے اور کیا احتیاطیں کی جائیں کہ گناہ کی عادت ختم ہو جائے اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے جی بلکل گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کیا کیا جائے اس کا بھی انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں رکھنے شورا سے مزید کھول دیجئے میں آمیر اتاری وبرجستان کے شہر خاران سے ارز کر رہا ہوں رکھنے شورا فضیل بھائی سے میرا سوال یہ ہے یہ جو شجرہ شریف ہوتا ہے تو شجرہ شریف پڑھنے کی کیا فوائد ہے اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا کہ شجرہ شریف کس وقت پڑھا جائے اس حوالے سے رہنمائے فرما صحیح ایک کول اور دے دیجئے گا میرا نام محمد قیدان ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ عزا و جل آج تو فضیل بھائی بھی کرم فرما ہے میرا سوال یہ تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے گھر کے حالات بھی کافی غراب چل رہے ہیں جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے آمدنی اتنی ہے نہیں اور اخراجات بہت پڑھتے جا رہے ہیں کیا کرو میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی انعید فرما دے اللہ پاکستانی فرمائے جملہ مسائل حل فرمائے یہ دو تین سوالات ہیں میں وقت بھی چونکہ کم ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کے جوابات تینوں کے اگر مختصرا کچھ ملنا ہے پہلے دو گناہوں سے بچنے کے لئے کیا کیا جائے ایک بزرگ رحمت اللہ ہی عادے سے پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا کیا کروں فرمایا گناہ گاروں کی صحبت چھوڑ دو گناہ چھوڑ جائیں گے صحیح ایک نے آ کر پوچھا کہ میں نیک بننا چاہ رہا ہوں بن نہیں پا رہا کیا کروں فرمایا نیکوں کی صحبت اختیار کرلو نیک بن جاؤ گے سمجھا جاتا چھوٹ کو جھوٹ مطلب تعریف بھی نہیں پتا ہوتا نا یہ چھوٹ کس کو کہتے ہیں غیبت کی تعریف کیا ہے بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے کسی کے پیچھے ایسی بات کہنا ہے کہ اس کے سامنے کہی جائے برائی کی نیاز سے تو اس کو برا لگے یہ غیبت ہے اب اس کے لباس کے متعلق ہو اس کے جسم کے متعلق ہو اس کی اولاد کے متعلق ہو اس کی سواری کے متعلق ہو یہ بات جیزے کسی کی گاڑی ہے تو ملے پھٹ پھٹی ہے یہ تو گاڑی ہے یہ مثال ہے یہ کسی میں سے بو آ رہی ہے تو بندہ پیچھے سے کہے کہ اس میں بندبو کسی آ رہی ہے وہ ہے بس کے اندر ہے بھی بندہ کہلے یہ تو ہوتا ہے بہت بودبو تو آ رہی ہے تو بھئی جب بھی تو غیبت ہے اور اگر وہ نہ ہو اور آپ اپنی طرف سے ویسے ہی تھوپ رہے ہیں تو پھر بہتان ہو جائے گا تو اتنے گناہ یعنی نمازِ قضاء کرنا یہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے دیکھیں نا کبیرہ گناہوں میں سے ہے پھر وہ کبیرہ اور صغیرہ کی بھی بات آگئی چلو تو کبیرہ اور صغیرہ امام غزالی رحمت اللہ ہی علیہ فرماتے کے بندے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو یہ دیکھ کے نافرمانی کس کی ہے نافرمانی تو رب کی ہے نا تو گناہ جو ہے یہ رب کی نافرمانی گناہ جو ہے یہ کفر تک لے جاتے ہیں یہ کفر کے قاسد ہیں گناہ گناہ رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے یہ کفر تک لے جائیں گے یعنی اس کا ایمان گیا اور ایمان سے بڑھ کر دولت کیا ہے ایک مسلمان کے پاس گناہ اتنے سکتے پھر گناہوں کی نوست ایسی ہے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں چلو اس کو بھی ہم ساتھ لے لیتے ہیں جو ایک سوال انہوں نے کہا تھا کہ مصیبت آئی آزمائش آئی پہلے تو عرض ہو چکا اس پر کہ اللہ پاک کی طرف سے بھی آزمائش اور مصیبتیں ہیں اور آتی ہیں اور اس پر صبر کرے تو بندے کو عجر بلتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن پریشانیاں گناہ کے سبب بھی آتی ہیں اس کی تنگی یہ گناہ کا سبب بھی ہوتا ہے جی ہاں ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ مسجد میں تھے کچھ احباب بھی آپ کے ساتھ تھے قریب گھر سے جو ہے موسیقی کی آواز آ رہی تھی گانوں کی آواز مسجد میں آ رہی تھی تو پریشانی ہو رہی تھی مسجد میں گانوں کی آواز آ رہی ہے تو ان کی عبادت میں بھی تکلیف ہو رہی تھی تو احباب نے کہا حضور سمجھا ہے ان کو وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور باہر گئے سمجھئے گا اس چیز کو تو آپ باہر گئے اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک کتہ تھا بالکل لاغر پتلا دبلہ وہ ان بزرگ پر بھونکنے لگا تو احساس شدت سے بھوکنے لگا تو آپ کھڑے رہے واپس آ گئے پھر مسجد میں کچھ دیر کھڑے رہے پھر آپ گئے اب جب گئے تو وہ کتہ جو دو ملا رہا ہے اور پاؤں پر لوٹ رہا ہے پھر وہ نوجوان کے پاس آپ گھر پر گئے تو اس نے توبہ کی ٹائپ ہوا وہ سب ہوا پھر آ گیا تو لوگوں نے کہا حضور پہلی مرتبہ جب آپ گئے تو وہ کتہ آپ پر احساس شدت سے بھوک رہا تھا پھر آپ آئے پھر گئے تو دو ملا رہا ہے پاؤں پر لوٹ رہا ہے تو آپ نے فرمایا میں پہلی دفعہ میں جب گیا تو واقعی وہ بھونکنے لگا تو میں آ کر غور کرنے لگا مسجد میں کہ یہ سا کیوں ہوا میرے ساتھ پھر میری توجہ آئی کہ میں جب گیا تو ذکر اللہ نہیں کر رہا تھا دوسری مطبع میں ذکر اللہ کرتے ہوئے گیا تو کتہ دو ملانے لگا پاؤں پر لوٹنے لگا تو نیکی کی برکت ہے نیکی سے بلائیں ٹلتی ہے نیکی سے مصیبت ٹلتی ہے نیکی سے غم ٹلتے ہیں اجتماع میں شرکت مدنی کافلوں میں سفر نماز سنتوں پر عمل اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں غم دور ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں مسائل حل ہوتے ہیں اور گناہوں کی نوستیں رسک میں تنگی آتی ہے رسک میں بے برکتی ہو جاتی ہے یہ جھگڑے جو ہیں گھروں پر اب فلمیں چل رہی ہیں ڈرامے چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں اس گھر میں ہونا کیا ہے نوستیں اترتی ہے کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے نیکوں کی برکت ہے وہ ہیں نہیں وہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے صحابہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے انبیاء کا ذکر خیر ہو رہا ہے علیاء کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہاں رحمتیں برستی ہے اور امام غزالی رحمت اللہ یعنی فرماتے کہ جہاں غافلوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نوستیں ہوتا ہے اللہ اکبر جہاں غافل ہوں گے غافلوں میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا مست افتاوار اجتماع میں شرکت کریں خود بھی اپنے بچوں کو بھی تو اپنے بچوں کی امی کو بھی تو اپنی امی کو بھی اسلامی بھیڑوں میں بھی دعوت اسلامی کا کاملہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائے گناہوں سے بچنے کے لیے چلتے پھرتے یا عفوو صحیح یا عفوو عین ہے علیف نہیں صحیح یا عفوو عین کے ساتھ یہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے اور ایک وظیفہ بہت بہترین وظیفہ ہے شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں بھی امیر اللہ سنت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ روزہ نہ صبح یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کے بعد آپ جو یہ صحیح یاد رہے گا وہاں صبح کی اپنی وہ ایک تعریف ہے فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ صورت الاخلاص پڑھ لے الہم واللہ شریف صحیح یہ گیارہ مرتبہ پڑھ لے تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ چاہے اس سے گناہ کرائے نہ کرا سکے یہ ایسا وظیفہ ہے یعنی شیطان پوری کوشش کرے پھر بھی اس سے گناہ نہ کروا سکے شیطان نہیں پورے لشکر کو لے آئے اچھا شیطان مہا اپنے لشکر اپنے لشکر کے ساتھ کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے نہ کرا سکے جب تک کہ خود نہ کرے فرمتہ صحیح یہ گیارہ مرتبہ صورت الاخلاص فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے صحیح ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ بس اس میں یہ ارشاد فرمائے گا شجرہ شریف یہ کس وقت پڑھنا چاہیے کوئی وقت مقصود سے یا جب چاہے جس وقت چاہے پڑھا جا سکتا ہے وقت مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل پر استقامت ملتی ہے وقت مقرر ہی ہوتا نا تو پھر وہ استقامت اس طرح مل نہیں پاتی تو شجرہ شریف یہ شجرہ شریف کیا ہے کہ یہ مشائق پیران اعظام جو اپنے موریدین کو تالیبین کو یہ عطا فرماتے اس میں مختلف اورات ہوتے ہیں وظائف ہوتے ہیں پریشانیوں سے نجات غموں سے نجات رسک میں برکت کے ایمان کی حفاظت کے الحمدللہ میرے لیس انتیں بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزرگوں شجرہ مطلب یہ درقس ہے شجر شجرہ یہ کیونکہ پیر کے لیے ایک شرط ہے نا اس کا سلسلہ جو ہے وہ سرکار علیہ السلام سے ملتا ہے سہی ہے بیچ میں کہیں بھی جو ہے سلسلہ منکتے نہیں ہونا چاہیے گیپ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ شجرہ یہ پیران اعظام جو ہے اپنے موریدین کو دیتے ہیں تو اس میں یہ سارے بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں پیر دادا پیر پردادا پیر یوں سمجھ دیجئے ان کے پیر 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 یہ سب چلتے 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 جو نے سرکار علیہ السلام تک پہنچتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس سلسلے کے سارے بزرگ اللہ 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 ان کے تو نام بھی حفظ ہونے چاہیے شجرہ علیہ یہ یاد ہونا چاہیے یعنی یوں سمجھ دیو کہ پورا پاور ہاؤس آگیا الحمدللہ اس کو پڑھنے کے بھی فوائد ہیں برکتیں ہیں پھر ان بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کا فیضان بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یہ اسلامی بھائیوں کے حضور میسیجز ہیں دعاوں کے حوالے سے اور کالز بھی آئی تھی جنہوں نے دعاوں کے حوالے سے کہا تھا یہ کہ اسلامی بھائی کی والدہ کا آپریشن ہوا تھا ہسپٹل میں داخل تھی ان کے لیے بھی اور بالعموم تمام ہی ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دکھاری امت کے لیے دعا فرمائی مولا کریم ہماری خطاؤں سے در گزر فرما دے ہمیں نیک متقی پرحیزگار عبادت گزار اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے ہمیں گناہوں سے بچا لے یا رب کریم اور حبر رحمین اس سلسلے میں جتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جتنوں کی کالیں چلی یا رب کریم جن کی نہ چل سکی مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو بھی مسلمان ہیں ایدہ سب کی پریشانیات دور کرد مولا کریم سب کی غم دور کردے سب کی مشکلات آسان کردے جو روزی کا طلبگار ہے اسے حلال روزی اطا فرما آسان روزی اطا فرما وافر مقدار میں اطا فرما جن کے گھروں میں جگڑے ہو رہے ہیں مولا کریم میں جگڑے ختم فرما دے آپس میں محبتیں اطا فرما نفرتوں کا خاتیبہ کردے جو رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے اطا فرما اچھے رشتے اطا فرما جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں اپنے کرم سے وہ رکاوٹیں دور فرما دے جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک سوالے اولاد آفیت کے ساتھ دگر اپریشن کے اطا فرما دے جن کی اولاد نافرمان ہیں مولا کریم انہیں تابع فرمان کر دے یا رب کریم جو بیمار ہیں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے گھروں میں یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں جاننے والوں میں جو بیمار ہیں مولا کریم سب کو شفاہ کاملہ شفاہ عاجلا شفاہ نافعا اطا فرما دے اسپطالوں میں پڑے ہوئے ہیں اسپطالوں کے بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں پیسہ نہیں ہے شفاہ دونے والا تو تو ہی ہے تو چاہے تو دوائے میں شفاہ ہو تو چاہے تو ہوا میں شفاہ ہو ایسی ہوا شفاہ والی ہوا چلا کہ مریض کو لگے اسے شفاہ نصیب پانی میں شفاہ دے دے مولا کریم یہ پانی پیئیں اور انہیں شفاہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کھانے میں شفاہ دے دے یہ کھائیں اور انہیں شفاہ نصیب ہوتا ہے مولا کریم جن کے کاروبار میں بندش ہے جادو ٹونوں میں گھرے ہوئے ہیں شریر جنات کے شر میں پھسے ہوئے سب کو ان چیزوں سے نچات عطا فرما سب کی جائز دعاوں پر رحمت رحمت اور رحمت کی نظر فرما اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا کریم کسی کو بھی کھالی نہ روٹانا رحمت رحمت اور رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صدی علی سکیدنا و مولانا حمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عم ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ عمد الرسول صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر مواظنت فرمہ موسیقا 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 موسیقا